دوستو کیا آپ بغیر سود کے گاڑی خریدنا چاہے ہیں چاہے وہ نئی ہو یا پرانی گاڑی ہو بغیر سود کے اگر خریدنا چاہتے ہیں تو بینک اسلامی جو ہے آپ کے لئے آفر لئی ہے کہ آپ بغیر سود کے نئی گاڑی خرید سکتے ہیں یا پرانی گاڑی خرید سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ جو ہے بینک اسلامی سے بغیر سود کے گاڑی کو خرید سکتے ہیں اس کی کیا شرائط ہیں کتنی آپ کو جو ہے وہ فینانسنگ اس کی ملے گی کتنے عرصے میں آپ نے واپس کرنی ہے اس کے کیا ڈاکومنٹیشن ہوگی اور اس کے لئے کون کون اہل ہیں تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے دیکھیں گے تو ویڈیو کو end تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو ہے پوری کی پوری ویڈیو سمجھ آ جائے تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں bank islami.com کی official website کے اوپر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ auto financing relationship reward جو ہے نا اسلامی bank ہے یہ جو ہے کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو بغیر سوٹ کے جو ہے financing کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ دیکھنے لکھا ہے شریع complaint کے بالکل شرائی اصولوں کے مطابق جو ہے یہاں پہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو یہاں پہ آپ نئی گاڑیاں بھی نکلوا سکتے ہیں اور پرانی گاڑیاں بھی آپ نکلوا سکتے ہیں used car بھی تو ہم پہلے نئی گاڑیوں کی details دیکھ لیتے ہیں اس میں auto financing facility for brand new vehicles کہ آپ نئی گاڑیاں کو نکلوا سکتے ہیں tenure of auto financing جو ہے وہ اتنی ہے کہ آپ ایک سال سے لے کے ساتھ سال تک جو ہے financing کروا سکتے ہیں customer equity کیا ہے جی minimum 15% اور maximum 90% کہ آپ اگر سب کم سے کم جو ہے 15% اگر آپ شامل کرنا ہے customer وہ زیادہ زیادہ وہ 90% شامل کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کافی اچھی چیزہ اگر آپ زیادہ پیسے equity شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ available ہے جو کہ 90% تک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف 10% جو ہے وہ bank دے تو یہ بھی اس میں کافی اچھی چیز ہے اس کے بعد financing amount یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈھائی لاک سے لے کے ایک کروڑ روپے تک جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو financing ملتی ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک کروڑ پہ تک گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں لیکن depend کرتا ہے کہ آپ کی salary کتنی ہیں آپ کماتے کتنا ہیں آپ کی جو ہے income کتنی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک کروڑ کی گاڑی وہ لے کے دے دیں تو اس چیز کا بھی دیان رکھنا ہے آپ نے وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کسٹیں بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں مطلب مثال کے طور پر آپ ایک کروڑ کی گاڑی لے لیتے ہیں اور سات سال میں بھی آپ اتنی کسٹ نہیں دے سکتے جو کہ کروڑ ہے جو ہے فیننسنگ ایک میلین سے اوپر کی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ دس میلین سے اوپر کی کرتے ہیں تو تب بھی چھے ہزار تین سور پی ہے اور اگر دس میلین سے اوپر کرتے ہیں یہ پچاس میلین تو اس کی پانہ ہزار چھے سور پی جو ہے وہ آپ کے چارجز لگیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ٹریکر انسٹالیشن بھی اس میں ہے ٹریکر انسٹالیشن is mandatory for all ویگلز ان ٹریکر انسٹال بھی انسٹال بھائی بھائی اسلامی limited جو اس میں آپ نے ٹریکر بھی انسٹال کروانا پڑے گا کیونکہ ٹریکر ضروری ہوتا ہے خدا خاصتہ آپ کے گھاڑی چوری ہو جائے تو ٹریکر بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کی گھاڑی کے لیے تو وہ بھائی اسلامی آپ کو انسٹال ہوا ہے تو یہ فتوہ کو بھی آپ پڑ سکتے ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہم گاڑی بیچ رہے ہیں یا جو بھی دے رہے ہیں یہ ساری جو ہے وہ اسلامی حضرات کے مطابق ہے تو یہاں پہ مفتی حضرات مطابق ہے یا نہیں مول بھی نے جو فتوہ دے دی ہے ہم تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس ہم آخر میں دیکھیں گے اس پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کون لوگ اس کے لئے کون لوگ اس کے کیا ضرورت ہو گی تو ایک کافی لمبی لیسٹ ہے میں جلدی سے آپ بتا دیتا ہوں باقی جو ہیں آپ کو بینک میں بتا دیں گے خود بھی اپ جب کر رہے ہیں دو ریس چاہیے ہوں گے پروسیس چار رو بارہ سو رو آپ کو دینے پڑے گے اس کے بعد بزنس مین والوں کے لیے یہ ہے جو لکار عبار کرتے ہیں اپلکیشن فارم ہوگا ایک سال کی آپ بینک سٹیٹمنٹ دینی پڑے گی اگر آپ کو پاسپورٹ سائز چاہیے ہوں گے آپ کو فوٹو چاہیے ہوں گے پروسیس چارج آپ کے بارہ سو روپے ہوں گے ھیک اگر آپ جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں انٹین ہے تو آپ کو کبھی کوپی دینی پڑے گی اگر آپ کو دکان پارٹنرشپ پہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو نو سی دینی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اوپر یہاں پہ یوز کار میں بھی سیم یہ چیزیں ساری فیسیلیٹی ہے اسی طرح ساری چیزیں ہیں بس جو فرق آئے گا وہ آئے گا تو ہم پرائس کو کلکیلیٹ کر لیتے ہیں سیمپل آپ کلکیلیٹر پر کرنا ہے اور مثال کے طور پر میری گھاڑی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ سات لاک روپے کر لیتے ہیں یہاں پہ سات لاک ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کتنی پیریڈ میں واپس کرنا چاہتے تھے میں سات سال کے اندر اندر واپس کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کسٹم کرنا چاہتے آپ یہاں پہ کتنے پیسے پہلے پیسے دینا چاہتے ہیں اس کے بعد کاروباری حضرات ہیں سیلری ہیں تو جو بھی ہوا آپ سیلیٹ کر لیں میں سیلری کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ سیمپل 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 کرنا ہے تو آپ کے پاس 10,442 روپے مہانہ کسٹ ہوگی 7,442 گاڑی کو نکل سکتے ہیں 10,442 جو ہے وہ کسٹ کے اوپر اسی طرح آپ نئی گاڑی کلی 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 اسی میں اس پہ آپ نام دی دی نمبر آپ پہ آپ سیٹی میں آپ سیلی سیلیکٹ ہوگا اس کے بعد آپ سیمٹ کر دی جیسی سیمٹ کریں گے آپ خود کال کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے آٹو فینینس کے لیے کار کے لیے اپلائی کیا تھا مزید ڈی ٹیل جو ہے وہ بینک وزیٹ کرنے کیلئے بھی لازمی بولے گا کیونکہ آپ ساری چیزیں وہاں پہ ہی سب میٹ ہوں گی تو دوستو یہ ساری ڈی ٹیل سی بینک اسلامی سے بغیر سود کے جو گاڑی کو نکل سکتے ہیں اور جو ہے بہت آسان اقصاد کے اوپر کوئی دوستو تک لازمی شیئر کیجئے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تک میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو ملتے ہیں ایسی طرح کی اگلی ویڈیو میں تک تک مجھے اجازت دیجئے اللہ